بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ساناس چوز تو ویوورز کیسے ہیں آپ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین ویوورز آپ لوگ کو پتا ہے کہ عید قریب قریب ہے تو پھر میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں سے ہوم میڈ فیشلز ہوم میڈ کریمز ایسی شیئر کروں جو کہ افریکٹیو ہوں اور جس کے کوئی سائیڈ افریکٹ بھی نہیں ہوں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہم لوگ پالر نہیں جا سکتے ہیں وہاں جاکہ فیشلز وارہ نہیں کروا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ ہزاروں روپے زائع کرے پالر جا کر تو کیوں نہ ہم گھر میں ہی گھر کی چیزوں سے بہت اچھا اور بہت اچھے ریزرٹس والا فیشلز گھر میں ہی کریں ٹھیک ہے تو ویورز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ دہی والا فیشلز شیئر کروں گی یوگرٹ وائٹنگ فیشلز اس کا ریزرٹ دے کر آپ لوگ ہیران رہ جائیں گی آپ لوگ گھر میں ان قدرتی اجزاء سے فیشل کریں اور پائیں چمکدار چہرہ جی ویورز دہی سے زبدہ سا فیشل کریں اس کے ریزرٹس سے آپ کو بھی ہیرانی ہوگی تو آپ قدرتی اجزاء کا فیشل گھر میں کریں اور کیمیکل کی پروڈیکٹ سے جان چھرائیں دہی سے بے جان چہرے پر رونک آ جاتی ہے کیونکہ اس میں کیلشیم پوٹیشیم اور زنگ کی خوبیاں ہوتی ہیں جو تمام جلد کے لئے فائدہ من ثابت ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی چہرے کے داگ دھبوں کو ختم کرنے میں مفید ہوتی ہیں ٹھیک ہے پیپرز میں نے اس تشل کو تھری سٹیپس میں کیا ہے فائی سٹیپ کلنزنگ ہے سیکنڈ اس کا سکرابنگ ہے اور تھرڈ جو ہے فیس پیک ہے وہ بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور ایک چوٹو سو بالا ایکون اس کو پرس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں کلنزنگ سب سے پہلے کلنزنگ کرنے کے لئے آپ دہی اور لیمو کا رس اچھی طرح ملائیں دہی اور لیمو کا رس اچھی طرح ملائیں اور اس کو چہرے پر لگا کر کم از کم آٹھ منر تک مساج کریں مساج کرنے کے بعد آپ لوگ اس کو تھنڈے پانی سے دھولیں اور چہرے کو خوش کر لیں کلنزنگ سے ہی آپ کو اپنا چہرے میں کافی فرق نظر آئے گا کیونکہ ہماری جو سکن ہوتی ہے جو ہماری ڈل سکن ہوتی ہے وہ ساف ہو جاتی ہے نیٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو کلنزنگ کرنا آپ لوگ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمیں ایک دن کے بعد ایک دہینی تو ہر دوسرے دن ہمیں اپنی فیس کی کلنزنگ کرنی چاہیے تاکہ جو ڈسٹ ہے وہ ہمارے فیس کی وہ رموو ہو جائے اس کے بعد ہمنا سکربر ریڈی کریں گے سکربر کے لیے آپ دہین اور چاول کاٹا ایک چمچ ملائیں گے ایک چمچ دہین کاٹا سوری ایک چمچ دہین اور ایک چمچ چاول کاٹا اچھی طرح اس کو مکس کریں اور چہرے پر لگائیں اس ٹیپ میں آپ دس سے پندرہ منٹ تک مساج کریں گے مساج آپ نے ہلکی ہاتھوں سے کرنا ہے رگڑنا نہیں ہے رگڑیں گے تو ریڈنس آ جائے گی فیس پر آپ کی جو سکیل پورٹس کی جو جلد کی جو پورٹس ہوں گے اس کے اچھی طرح صفائی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور آپ کا چہرہ نیڈینڈ کلینزر آئے گا اور جب آپ کے اپن پورٹ کی صفائی ہو جائے گی تو زائری بات ہے کہ آپ لوگ کا جو فیس ہے اس میں کافی فیرنس اینڈ گلوئنگ ہو جائے گا ٹھیک ہے فیوورز اس کے پاد ہم اپنا فیس پیک ریڈی کریں گے فیس پیک ریڈی کرنے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں چاہیے بیسن ایک چمچ بہین ایک چمچ حلدی چٹکی شہد آدھا چمچ ارکے گلاب ون ٹیبل سپون اور لیمو کا جوس ہاف ٹی سپون آپ لوگ اس کو اچھی طرح مکس کر لیجئے اس کو اچھی طرح مکس کر کے پیک بنائیں اور چہرے پر لگا کر بیس منائٹ کے لئے چھوڑ دیں بعد میں تھنڈے پانی سے دھولیں آپ کا ہوم میڈ فیشل جو ہے جو یوگرٹ ہوم میڈ فیشل ہے وہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے دیورز اس فیشل کو اپنے گھر میں ٹرائی کیجئے اور آپ دیکھیں گے کہ ایت سے پہلے اگر آپ اس کو ٹرائی کرنا شروع کر دیں ہر اور ہر 5 یا 7 ڈیس پاس کو ٹرائی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے امیزنگ ریزرٹس آپ لوگوں کے سامنے ہوں گے اس ان امیزنگ ریزرٹس کو میرے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ میں اسی طرح کی مزے کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے لے کر آتی رہوں اور آپ جو ہیں باہر جان کے بجائے اپنی ہوم میڈ چیزوں سے ہی اپنے چہرے کو صاف اور نید کر سکیں تو ویورز باہی